اسلام علیکم دوستو میں ہوں دسیر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور سیفٹی میرے ساتھ تو آج ہم بات کریں گے ماسک کے بارے میں کہ ماسک کو جو ہے وہ کیا ہم ری یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو ری یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کو ہم نے بہت ضروری فالو کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں ایکسپلور سیفٹی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر اس کو ہم فالو نہ کریں تو کنٹیمنیشن کی ویسے ہم خود بیمار ہو سکتے ہیں یا وائرس جو ہے اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ماسک کی شارٹیج ہے آج کل بہت زیادہ ایزیلی نہیں مل رہے بہت ڈونڈنے پڑتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ سینٹر فار ریزیز کنٹرول یا ڈبلی ایچو نے بھی جو ہے لیمیٹیڈ کسی حد تک جو ہے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور تب ہی ہم اس ماسک کو ری یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے سپاس ایک 3 ایم کا جو ہے وہ ماسک ہے جس لائک این نائنٹی فائیف تو اسی کٹیگری میں یہ فال کرتا ہے تو وہ ماسک ہو یا یہ ماسک ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ ری یوز کرنے کے مختلف طریقے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو اگر ری یوز کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ آپ استعمال کر چکے ہیں تو اس کو کسی بھی ایسے سپری سے جو ہے کہ ڈس انفیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو استعمال کر کے اس کو ہم ڈس انفیکشن اس کی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے سپری جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ گھر میں کس طرح سے ایسے سپری تیار کیا جا سکتے ہیں جو کہ ڈس انفیکشن کے لیے استعمال کیا جا سکیں تو اس میں سے دو طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر گھر میں ڈیٹول ہے تو 250 ایمل وارٹر لے لیا جائے اور 250 ایمل وارٹر میں دو ٹیبل سپون جو ہے وہ اگر ہم ڈیٹول کے جو اریجنل ڈیٹول ہے وہ اگر ڈال دیا جائے تو بہت اچھا ڈس انفیکشن کے لیے سپری تیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر گھر میں بلیچ موجود ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اگر ایک گیلن پانی ہو تو اس میں جو ہے وہ تقریباً ایک کپ اگر ہم بلیچ کا ڈال دیا جائے ڈال دیں تو وہ جو ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا جائے تو ایک وہ بہت اچھا ڈس انفیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک سپری تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح کا سپری کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف طریقے یوٹیوب پہ دیئے گئے ہیں وہ اگر آپ فالو کر لیں تو کوئی بھی ایسا سپری جو ڈس انفیکشن کے لیے یوز کی جاتا ہے وہ آپ لے لیں اس کو جو ہے وہ واتر سپری بوٹل میں ڈال لیں جیسے کہ یہ بوٹل اس طرح کی ہوتی ہے وہ لے لی جائے تو اس کو جو ہے وہ آپ جب یوز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ نے اس کو جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے اس طرح سے تو اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے سپری کر سکتے ہیں سپری کرنے کے بعد آپ نے کسی ساف جگہ پر جو ہے وہ اس کو رکھ دینا ہوتا ہے چھے منٹ کے لیے تو سکس منٹ تک اس کو پڑھ رہنا دینا ہے سکس منٹ کے بعد آپ نے کوئی بیٹی شو پر لے کے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور اس کو جو ہے ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جسے اگلے دن آپ جب گھر سے نکلنا چاہ رہے ہو تو اس وقت آپ اس کو استعمال کریں بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ہاتھ پیرا نہ لگائیں تو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر بچوں کی پہنچ نہ ہو اگر یہ میتھڈ آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دوسرا میتھڈ جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اوون پہ جو ہے اگر گھر میں اوون ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے تو اوون کے ٹیمپریچر کو اگر ہم ون سکسٹی فیرن ہائٹ ٹیمپریچر پر سٹ کر لیں اور اس ماسک کو اندر رکھ کے تھرٹی منٹس کے لیے جو ہے اس اوون کو ہم چلا دیں اس ٹیمپریچر میں اس کو رکھیں تھرٹی منٹس ون سکسٹی فیرن ہائٹ تو اس سے بھی یہ ڈس انفیکٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ استعمال اس کا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور میتھڈ بھی جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ آج کل جو ہے بہت زیادہ شورٹیج ہے ان چیزوں کی تو ویسے تو اگر بات کریں تو یہ ایک ون ٹائم یوز اونلی ہوتا ہے لیکن کیونکہ آج کل اس کی بہت زیادہ شورٹیج ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ری یوز کرنے کی طرف جانا پڑ رہا ہے تو اس کے لئے جو تیسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تین چار ایسے ماسک موجود ہیں تو آپ جیسے مثال کے طور پر منڈے والے دن اگر یہ ماسک یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹیوزڈے والے دن جو ہے وہ نیا ماسک جو ہے وہ یوز کریں گے اور اس کو کسی جگہ پر ہینگ کر دیں گے اس کے بعد ٹیوزڈے کے بعد ونسڈے کی بات آئے تو ایک اور نیا ماسک تو ون بائی ون آپ سارے یوز کریں گے اور جو پہلا یوز آپ نے کیا تھا منڈے کو اس کی باری اگلے منڈے کو آئے گی اس وقت تک یہ خود بخود جو ہے وہ ڈیس انفیکٹ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس جراسیم کا مختلف سرفیس پہ کسی پہ یہ ایک دن زندہ رہتا ہے جراسیم کسی پہ یہ دو دن تک زندہ رہتا ہے اور کسی پہ یہ تقریباً ڈائی سے تین دن تک زندہ رہتا ہے تو اس کے لئے جو ہے ون ویک جو ہے وہ اپنے آپ بھی یہ سروائیو نہیں کر سکتا تو اس کے لئے یہ اپنے آپ ہی ڈیس انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اگر پوسیبل ہے اگر اس کی اویلیبلٹی آپ کو ہو گئی ہے تو یہ میتھڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو باقی اس کو جو ہے وہ پہننے کے بعد آپ کو اتارنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے جیسے کہ ابھی میں اس کو پہن لیتا ہوں تو اگر یہ جیسے کہ نیا ماسک ہے تو اس کو جو ہے وہ پہننے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے رکھ کے موں پہ اس طرح سے آپ اس کو پہن لیں گے جب آپ نے اس کو اس طرح سیٹ کر لیں گے اور جب آپ نے اس کو اتارنا ہے تو جب گھر پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی ایک اور جو ہے وہ اس طرح کا بوکس چاہیے اس بوکس کو آپ اس طرح سے رکھ لیں گے اس کے بعد اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو اتار لیں گے یعنی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کے اوپر کنٹمینیشن ہو سکتی ہے تو اس کو کسی صورت بھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے اسی طرح سے آپ اس پہ جو ہے وہ سپری بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ اس طرح سے اس کی ربٹ اتار کے اس کو اس کے اندر ہی بند کر کے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اگلے دن نیکس ڈی جب آپ نے جانا ہے تو وہ اس کو آپ اس وقت تک یہ ڈی کنٹمینیشن اس کی ہو چکی ہو یہ کسی قسم کے بھی جو ہے جراسین سے پاک ہو اور اس کو دوبارہ سے استعمال کیا جائے جب اگلے دن آپ نے اس کو پہننا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کی ربٹس کو جو ہے وہ پھر اسی طرح لگا لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو دوبارہ سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو طریقہ ہو گیا اس کو جو ہے وہ ڈیس انفیکٹ کرنے کا اور جو ہے اس کا ری یوز کرنے کا لیکن حقل امکان کوشش کی جائے کہ کیونکہ یہ ون ٹائم یوز کے لیے بنے ہیں تو اس کو ون ٹائم ہی یوز کیا جائے بہت ہی مجبوری کی طور پر جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے اور اگر دوبارہ یوز کرنا مجبوری ہو تو یہ سارے میتھڈ جو ہے ان میں سے کوئی بھی میتھڈ جو ہے آپ اچھے سے فالو کریں اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ دوبارہ یوز کریں اسی طرح سرجیکل ماسک ہے جیسے کہ یہ سادہ سرجیکل ماسک ہے تو اس کو جو ہے پہننے کا طریقہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ غلط پہن رہے ہوتے ہیں یا اس کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جسٹ آپ نے ادھر سے پکڑنا ہے ایسے رکھنا ہے ایسے لگانا ہے اوپر سے پکڑنا ہے تو یہ طریقہ ہے سادہ سا اس طریقے سے جو ہے وہ سرجیکل ماسک کو پہنا جا سکتا ہے جب آپ نے اس کو اتارنا ہے اس کو اس طرح سے اتار لینا ہے اس کی اس سرفس کو یہاں سے یہاں سے یہاں سے ٹچ نہیں کرنا یہ جو ہے وہ کنٹامینیشن اس کے اوپر ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ بیماری پھیلنے کا خطشہ ہو سکتا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں بچوں کا بلکل ہاتھ میں لگنے دیں تاکہ جو ہے وہ اس کوویڈ نائنٹین اور دوسرے جو ہے وہ بیماریوں سے بچا جا سکے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آج ایک آگئی ہوگی کہ ان نائنٹی فائیو ماسک یا تھری ایم ماسک یا سرجیکل ماسک کو کس طرح سے ری یوز کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں مدرسن نواز کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ